تو یہاں پر کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیک ایس ایس بی وی ال ڈیو یعنی کی پنچیت سیکریٹر کی بات کریں گے کوٹ کیس کو لے کر اپڈیٹ آج وہ ڈسکس کر لوں گا پھر جو جو جیک ایس ہے والا تھا اس پر تھوڑا سی بات کر لیں گے اور ویڈیو کے اینڈ میں لاداک پولیس کے جو ریکریٹمنٹ ہو رہی ہے اس پر ڈسکشن کر لیں گے اور جو بھی لاداک پولیس کے تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں کیا سلیم بس رہنے والا پیپر کا پیٹن کر رہنے والا وہ ڈسکس کر لیں گے تو جو بھی لاداک پولیس کا لاداک پولیس تھمنیل میں دیکھ کر یہاں پر آئے ویڈیو میں تو وہ ویڈیو کو اینڈ والا پوزشن تک رہاں وہاں پر لاداک پولیس کے والا بھی ڈسکشن کری گئی ہے سب سے پہلے جیک ایسے ہوئے پنچائت سیکریٹری کی بات کریں گے ویڈیو جسے کہا جاتا تھا تو اس فارم کی بات کریں گے یہاں پر ابھی فیلال کوٹ کیس تل رہا تھا جیسے یہ ڈیفرینٹ اگر جیسے میں بات کو ڈسکشن کے حساب سے چل رہا تھا کشتوار کی بات کریں تو وہاں پر جو پہلی ہیرنگ سکسٹین جون کو ہوئی تھی نیکسٹ ہیرنگ وہاں پر 11 سپٹیمبر کو ہونے جا رہی ہے یعنی کہ آج 11 سپٹیمبر ہے تو آج یہاں پر ہیرنگ رہنے والی ہے ویڈیوڈیو کی پنچائت سیکریٹ رہی یہ ہے کشتوار والا اسی طرح سے ڈوڈا میں بھی کیس تل رہے ہیں اور بھی کیس تل رہے ہیں ایک بار میں آپ کو ڈوڈا کا بھی دکھا دیتا ہوں تو پہلے تھوڑا سکو اور کور کر لیتے ہیں تو یہاں پر پیٹیشنر کا نام کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کہ ایدھر کے ڈیٹ یہاں پر ملی تھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو نا یہ ساری ڈیٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہاں پر اتنے ساری ہیرنگ یہاں پر ہو چکے ہیں اور آج ایک بار پھر سے 11 سپٹیمبر ہے تو آج یہاں پر ہیرنگ ہونے والی ہے اب ہم چلتے ہیں ڈوڈا کی طرف باقی گرموں کو ڈوڈا والا دکھاؤں گا تو وہاں پر 16 جن کو فرس شیرنگ ڈیٹ تھی اور اب تو نیکس شیرنگ کی ڈیٹ ہے وہ 13 سپٹیمبر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو کشتوار میں آج 11 سپٹیمبر کو ہو رہی ہے ٹوڈا میں 13 سپٹیمبر کو ہونے جا رہی ہے تو ایک بار پھر سے بلوں گے پنچائت سیکریٹر کے یہاں پر بات کر جائے رہی ہے پیٹیشن ایڈوکیٹ سب کچھ آپ کو یہاں پر سکرین میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور سے پہلے کتنے ساری ہیرنگ ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی ہیرنگ میں جیسے کبھی ٹائم نہیں ہو پاتا کبھی اکیل نہیں پہنچ پاتے اس طرح کبھی سسٹم یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے تو ابھی یہ رہنے والا ہے کہ VLW کو اگزام کی بات کریں گے ایسا نہیں کہ VLW کو اگزام اس کے بات سے رکا رہے گا ایٹ لیسٹ اگزام کا جو پروسس ہے جیسے CBT اگزام ہونا ہے OMRB جو بھی ہونا ہے وہ اگزام تو ہو سکتا ہے بس وہی ریزلٹ وغیرہ کا ویڈ کرنا بڑے گا کہ جب تک کیس وغیرہ ختم نہیں ہوتا لیکن ہاں اگزام تو کنڈکٹ ہو سکتے ہیں تو ایسا مت سوچنے کی اگزام نہیں ہونے والے وہ تو دپارٹمنٹ کی اوپر ایک بان بورڈ کی اوپر ہے کہ انہیں اگزام کب کنڈکٹ کروانے وہ اگزام کروا سکتے ہیں اپر ایسے کوئی شو نہیں ہے صرف کیس چلتے رہے گا ریزلٹ میں پروبلم آنے والے ریزننگ کی ہے میت کی ہے ہسٹری کی ہے یہ جی کے کی پلیلیسٹ ہے تو وہاں پر جاکے ویڈیوز دیکھ سبتے ہو اور ان سب سے الگ ایک نیا کورس بھی سٹارٹ کر رہے گے کمپلیٹ کورس جس میں سبھی سبجیکٹس ایک ہی ویڈیو میں کور کور کوری جاتے ہیں تو کمپلیٹ کورس کے نام سے ہی پلیلسٹ بنی ہے ابھی تک چار ویڈیوز اپ لوڈ ہو جگے اب جاکے ویڈیوز کو لیکھ سکتے ہو بیسک لیول سے کروایا جا رہا ہے تو یہ تو ہوں کہ پنچائت سیکریٹر کے کورٹ اس کو لے کر اپڈیٹ کی یہاں پر ابھی ہیئرنگ وغیرہ ہونا ہے اور جیسے ہیئرنگ کو کوئی اپڈیٹ آئے گا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا فیلال آج 11 سپٹمبر 13 سپٹمبر کو ہیئرنگ ہونے والی ہے اب چلتے ہیں دوسرے اپڈیٹ کی درف دیکھیں جو ہائی کورٹو جمہو کشمیر لڈاک میں جو چل رہا تھا جے کی پی ایسائی وغیرہ کی بات کریں گے اس کی ججمنٹ آپ کے سامنے آپ نے پر دیکھی ہوئی 31 جو جو فائنل جمنٹ سامنے چاہ سکتے ہو تو یہ آپ سبھی کچھ سے زیادہ اس کے لاسٹ اینڈ پوشن کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہاں پر کیا کہا گیا تھا یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ ریویو کمیٹی ہے اسے کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ریپورٹ سمیٹ کرنی ہے اور ریپورٹ سمیٹ کرنے کے لئے کہا تھا 10 ڈیز کا ٹائم دیا جائے گا جب یہ ججمنٹ پاس ہوگی اس کو پہ 10 ڈیز کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو ریپورٹ پاس کرنی ہوگی اور جو چیف سیکریٹری ہے وہ ڈیسیشن لیں گے اس ریپورٹ کے بیسیس پر جو بھی چیف سیکریٹری ڈیسیشن لیں گے وہ انہوں نے بتانا ہے جیک ایسیس بی کے چیف سیکریٹری کو اور پھر جیک ایسیس بی نے اس پر سٹرٹلی ایکشن لینا ہے اور اس کے بعد جو آگے پروسیس کنٹینیو کرنے تو یہ 31 اگسٹ کی بات کریں گے 31 اگسٹ کو ججمنٹ پاس کری گئی تھی تو 10 ڈیز کا 11 ڈیز کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی تک ریپورٹ نے اپنے ریپورٹ سبیٹ کر جو گے ممید کرتے اور چیف سیکریٹری تک بات پہنچ گئی ہوگی اور چیف سیکریٹری نے جیک ایسیس بی چیف سیکریٹری کو پہنچا دیا ہوگا اب آپ امید کر سکتے کہ جو پروسیس جلدی ہی کنٹینیو ہوگا کیونکہ ریپورٹ کے آئیے وہ ہمارے سامنے کچھ بھی ڈیٹیلز وغیرہ نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ریزلٹ جلدی آ جائے گا اگزام OMR بیس پر ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں پہلے ہی سامنے آ رہیے تو ہو سکتا ہے کہ ریویو کمیٹی نے ایسا کچھ بولا ہوگا تو وہی باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہوں گے جو بھی ہے لیکن 10 ڈیس کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈیٹیشن ابھی تک لے لیے ہوں گے سب ہی نے یہاں پر مل کر اور آگے پروسیس جو یہی کہا جا رہا ہے اور یہی امید بھی ہے کہ آگے جو پروسیس رو ریزلٹ ڈیکلیر کر رہا جائے گا پیٹی پیٹی گریٹس نکالی جائیں گے اور ایسا ہی کہا جائے گا ایسی ہونے کے چانسز بھی ہیں اور جو باقی پینڈنگ اگزام ہے اس کا کلینڈر جیسے کی پہلے سامنے آ رہا تھا دو بارے سے سامنے آتا جائے گا اور بھی اور اگزام کا موڈ یہاں پر پوری طرق سے کلیر کر رہا جائے گا کہ امار بیس پر ہونے والے سی بیٹی وڈ پر ہونے والے اب دیکھنے کے ججمنٹ کس طرح گیا آتی کیونکہ ٹائم تو پیرڈ ہو چکا ہے کمپلیٹ اب ہم بات کرتے ہیں لڈاک پولیس کی ریکیٹمنٹ کیونکہ ٹائم پولیس کی ریکیٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی دیکھیں لڈاک پولیس کی طرف سے یہاں پہ اوفیشن نوٹیفکیشن نکالا گیا تھا جہاں پہ کونسٹیبل کی ریکیٹمنٹ کی بات کری جا رہے تھی اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جیسے کوالیفکیشن تو آپ کو پتا ہے ایج لیمیٹ 18 سے لے کے 28 یار سے یہاں پہ رکھی گئی تھی جو کیونکہ ٹائم کیونکہ ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں اور اگر ہم بات کریں گے پیپر کا پیٹن کے رہنے والے لانگ جب بھائی جب آپ کے سامنے سکرین میں دیا ہوا ہے پیپر کا پیٹن اس طرح سے رہنے والا ہے اس میں اوبجیکٹیو ہوں گے ہندیڈ کوشن ہوں گے اور جی کے کے 60 مارکس رہنے والے 60 مارکس ریزنی کے 15 مارکس جنرل سائنس کے 10 مارکس ایرثمیٹک ایبیلیٹی یعنی کی میتھمیٹک سے 15 مارکس سب ستھو سکورن کے رہنے والے ہیں جو آپ کو تھوڑے در پہلے بتایا کمپلیٹ کورس کے نام سے پیلیسٹ سٹارٹ کریں گے اسی یوٹیوب چینل پر اس میں ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ کور کر جاتا ہے ایک ہی ویڈیو میں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو کسی بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہو لداک پولیس نے کسی بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہو وہ پیلیسٹ آپ کے کام آنے والے جیسے جی کے کی بات کریں گے تو یہاں سے کرنٹ افیر صاحب کے چل رہے ہیں ڈیلی کرنٹ افیر صاحب کے سامنے آتے ہیں اس ویڈیو میں انڈین ہسٹری کا یہ جو فریڈم مومنٹ مطلب موڈرن انڈین ہسٹری ہے وہی پوشن ہم نے سٹارٹ کر رہا ہو ابھی ایون اس کے بعد جیسے اگر بات کریں ریزننگ میں وہاں پر الپر بیٹکل سیریز کو کمپلیٹ کروا دی ہے الپر نومارک بھی کمپلیٹ کروای ہے سائنس میں ہم نے فیزکس کا پوشن سٹارٹ کر رہا ہو جنرل سائنس اور لائف سائنس وہی ہے فیزکس کے بسٹری بائیو وہی آپ کو کروایا ہے ابھی جارہاں لائٹل چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے ارثمیٹک میں نمبر سسٹم ہونا ٹاپک یہاں پر چل رہا ہے تو کتیاری مجھے سے ہو جائے گے اگر آپ اسی پلیلیسٹ کو اچھا سے دیکھتے جاؤ گے چار ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہے کمپلیٹ کورس کے نام سے الگ سے پلیلیسٹ بنائی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو دھیان دینے ہو کہ یہاں پر وہی اپلائی کر سکتے جو لی لڈاک کے رہنے والے یعنی کہ لڈاک یوٹی کو بیلانگ کرتے ہیں یہاں پر سب ہی اپلائی نہیں کر سکتے جمہو کشمیر والے بھی اپلائی کر سکتے یہاں پر اسے لڈاک یوٹی والوں نے ہی اپلائی کرنا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے رہے کائنڈیٹ شوڑ بے ریزیڈنٹ آف یوٹی آف لڈاک یہ کلیرل یہاں پر منشن کر رہا گیا ہے اب بات یاد ہے کہ ٹھیک ہے لڈاک کی ویکنسز آگئی ہیں ہم نے اسے پہلے اور بھی کہتا کہ سٹیٹ کی ویکنسز کی بات کی آنکھے کا جمہو کشمیر پولیس میں کونسٹیبل کی ریکیٹمنٹ کب کروائی جائے گی ہم یہاں پر بورڈر بیٹیلین کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ آلیڈی ہو چکے اس کی ٹریننگ ہوگا پروسس بھی چل رہا ہے لیکن بورڈر بیٹیلین کا جب پروسس سامنے آیا تھا اس میں سبھی ڈسٹرک پولی اپلائی نہیں کر سکتے تھے ایک ایسی ویکنسز یعنی جس میں سبھی ڈسٹرک پولی اپلائی کر سکتے جب ہوں کشمیر کے کونسٹیبل کی ویکنسز کی بات کریں جس کا ویٹ کار بھی سالوں سے کر رہا جا رہا ہے وہ ویکنسز آخر کار ابھی تک آئے نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈیپارٹمنٹ میں ویکن پوزیشنز ہیں لیکن انہیں فل نہیں کر رہا جا رہا ہے اب امید کرتے ہیں ہم کی لڈاک کی طرف سے ویکنسز بھی آ چکی ہے جلدی جب ہوں کشمیر کی طرف سے بھی ویکنسز آئے گی پوزیٹیو اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے ویکنسز کو لے کر لیکن وہ آفیشل ابھی تک نہیں ہے جیسے تھوڑا سی کنفرمیشن ہوتی ہے میں ویڈیو بنا گا آپ سے ضرور شیئر کروں گا فیلال آپ جکی پی بھولوگو بھی بھولوگو آپ بھی تیاری کرتے رہیے لڈاک پولیس بھولو تو کریں گے کریں گے بھگی کسی طرح کے دعاوٹ ہوگا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تھینکیو اینڈ جاہند